بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں سجاد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد بائک رپیرن آج میں آپ کو بتاؤں گا ہونڈا سی جی وان ٹو بائیو اولڈ بائک کی جو ہے وہ لیکج کس طریقے سے آف کرنی ہے اولڈ ہو یا نہیں ہو کسی بائک کی جو لیکج پرابلم ہو تو اس کو پراپر طریقے کے لیے کس طریقے سے اس کا آمنہ جو لیکج پرابلم ہے سول کرنا ہے یہ سارا طریقہ کار آج آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا جی تو دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بائک جو ہے آنڈا سی جی وان ٹو فائیو وہ بار بار جو ہے میگنٹ سیڈ سے جو ہے آئل جو ہے وہ کیوں لیکج گاتی ہے آئل پرابلم اس کو کیوں رہتے ہیں اس کے مسلسل جو ہے لیکج کیوں ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم نے کون سی سیل سے جو ہے وہ انسٹال کرنی ہے جس سے بائک جو ہے آئل لیکج جو ہے وہ آف کر جائے پراپر طریقے اور پرمنیٹ جو ہے وہ لیکج نہیں کرے گی تو سب سے پہلے اس کا ہم نے میگنٹ آپا اوپن کرنا ہے میگنٹ آپا اوپن کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنا آئل آیا ہوا ہے تو اس کی جو ہے سیلز وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لیکج کر رہی ہے تو لیکج کی ریزن جو ہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ پرمنیٹ لی جو ہے اس کی لیکج کس طریقے سے آف کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے میگنٹ آپا اوپن کرنے کے بعد جو ہے اس کا میگنٹ اوپن کریں گے میگنٹ جو ہے اس کا ستارہ نمبر کی چابی پانہ یا گھوٹی راڑ کی مدد سے ہم اوپن کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کا میگنٹ ہے اس کو ہم پولر کے ساتھ باہر نکالیں گے کوئی ہیمر پیچکس وغیرہ یا ہیمر کی مدد سے جو ہے اس کو ٹھوکر لگا باہر نہیں نکالیں گے اگر ہم استعمال کریں گے یہ یوز کریں گے تو اس کے اوپا جو ہے وہ میگنٹ اس کا متاثر ہوگا اور اس کا میگنٹ خراب ہوگا لہذا اس کا پولر ہی استعمال کرنا چاہیے میگنٹ اوپن کرنے کے بعد جو ہے اس کے ہم سرکٹ پلیٹ اوپن کریں گے تین بوٹس اس کے اندر لگے ہوتے ہیں وہ تین بوٹس جو ہے اوپن کرنے کے بعد جو ہے اس کا ہم سکروٹ ٹریور کی مدد سے جو ہم باہر نکالیں گے باہر نکالنے کا بعد جو ہے ہم اس کی آئل سیلز چیک کریں گے کہ اس کی کون سی سیلز جو ہے وہ لی کے جی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے بائیک جو ہے وہ بہت زیادہ آئل کم کر رہی ہے اور نیچہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ آئل گرا رہی ہے تو یہ اس کی دوستو ویڈ سیل ہے یہ اس کا سائز ہوتا ہے بائیس پائنس ساتھ ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم نوکی سیل جو ہے وہ انسٹال کریں گے جاپانی سیل یہ اس کی جو سیل ہے ہارڈ ہو کے سرکر پلیٹ سے جو ہے وہ بائیس نکل کر ویٹ کے اوپر چلی گئی تھی تو لہذا ہم جو ہے اس کے اندر جاپانی سیل ڈالیں گے اس کے بعد ہم جو ہے اس کے اب سرکٹ چلے وہ اوپن کریں گے یعنی ان کو ہم بائیس نکالیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا سرکٹ چلے نکالیں گے کیم پین کا تو اس کی کیم پین نکالنے کے لیے اس کو ہم جو ہے وہ ٹاپ پوزشن پہ کریں گے ہمیشہ جو بائیک ہے اس کو ٹاپ پوزشن پہ ہی کر کے اس کی جو ہے کیمپین نکالنے چاہیے تاکہ کیمپین جو ہے وہ ایزی لی جو باہر آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہم سرکٹ پریٹ کا جو چلنا ہے وہ نکالیں گے یہ سب اس کے جو رنگز وغیرے ہم نکالنے کے بعد جو ہے بائیک کو جو ہے ہم سائیڈ سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے واش کریں گے واشنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کے ہم صفائی کریں گے صفائی کرنے کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کے اندر کون سے جو ہے آئل رنگ وغیرہ یا اس کی جو ہے پریٹ کی جو ہے سیلز وہ کون سے کمپنی کے ڈالنی ہے دوستو آئل جو ہے لیکج پرابلم اس لیے ہوتا ہے جب بائک کے جو ہے رنگ وغیرہ وہ ہارڈ ہو جائے یا اس کی سیل جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے ہارڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ سرکٹ پریٹ سے جو ہے الگ ہو جائے تب اس کے جو ہے آئل لیکج پرابلب بن جاتی ہے اگر اس کے رنگ ہم جو ہے سرکٹ چلے جس کو بولتے ہیں وہ بالکل سوفٹ والے ڈالیں گے سلیکون ٹیپ یعنی کہ ایرانی رنگ جو ہے وہ ڈالیں گے تو وہ جلدی جو ہے وہ ہارڈ نہیں ہوتے ہارڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے لیکج نہیں ہوتی دوبارہ آسانی سے دوستو یہ ہمارے پاس ہیں بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی فلیکسیبال یہ بہت اچھے رنگ ہیں یہ ایرانی رنگ بولے جاتے ہیں ان کو ایرانی سرکٹ چلے بولا جاتا ہے تو یہ آئل لے کے جو ہے وہ جلدی نہیں کتے ان کا سائز بھی تھوڑا سا آور ہوتا ہے آور ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی گرفت بہت بضبوط ہوتی ہے جس سے جو ہے بائیک کا جو ہے آئل لے کے پرابلب دوبارہ سے جو ہے آسانی سے وہ نہیں بنتا تو آئل جو ہے رنگ کو ہم آئل لگا کے جو ہے اس کے اندر انسٹال کریں گے تاکہ جو ہے رنگ کو کٹ شٹ نہ ہے کہیں سے بھی رنگ آسانی سے جو ہے وہ پریس ہو جائے پریس ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اور اس کا جو آئل لیکج ہے وہ کنٹرول کرے گا دوستو جو اس کی کیم پین ہے اس کے ٹاپے کا جو سائز ہے اس کو چیک کر لینا چاہیے اگر اس کے ٹاپے کا جو سائز ہے وہ لوز ہو تو پھر جو ہے کیم پین کے اوپر جو ہے یعنی کہ رنگ کے نیچے اس کے اندر پائیکنگ لگانی چاہیے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی طاقہ وغیرہ لگا لینا چاہیے تاکہ اس کے اوپر جو رنگ ہے وہ ٹائٹ ہو جائے اور جو ٹاپے کا اندر ہے وہ رنگ لوز نہیں ہوئے گا رنگ لوز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آئل کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گا آئل کنٹرول ہونے سے جو ہے بائیک کی جو آئل لیکج ہے وہ دوبارہ آسانی سے جو ہے وہ اس کی لیکج نہیں ہوگی تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سی آئلنگ کریں گے آئلنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم کیم پین جو ہے وہ بائیک کے ساتھ جو ہے وہ انسٹال کریں گے تو اس کا جو رنگ ہے وہ صحیح طریقے سے ٹائٹ ہونا چاہیے اگر اس کیم پین کا رنگ جو ہے وہ لوز ہوگا تو بائیک جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے آئل لیکنگ کرے گی اس کے بعد جو ہے اس کا ہم سرکٹ پریٹ کا رنگ جو ہے وہ انسٹال کریں گے اس کی جو ہے سرکٹ سیل یعنی کہ اس کی جو مین سیل ہوتی ہے یہ اس کو ہم انسٹال کریں گے سیل انسٹال کرنے کے بعد جو ہے ہم کیم پین کے اوپر ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے وہ انسٹال کریں گے وہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی جو کیم پین ہے اس کی ویبریشن وہ کنٹرول کرتا ہے تو دوستو اس کے بعد ہم اس کی سرکٹ پریٹ ہے وہ بائیک کے ساتھ انسٹال کریں گے اس کے تین بوٹس ہوتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے ٹائٹ کریں گے ٹائٹ کرنے کا بات جو ہے اس کا ہم دوبارہ بائیک کے ساتھ انسٹال کا دیں گے تو دوستو یہ تھا مراپرا سے جو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اب ہم ملیں گے آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ